بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں ہم سات سال کی بچی کے لیے بہت ہی پیارا سا ٹاپ بنائیں گے اور یہ پلین فیبرک کو میں نے لیسز کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے اور دو طرح کی لیسز یوز کی ہیں جو کہ اگزیکٹلی میچنگ ہیں ویڈیو میں کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ شیٹ نظر آ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اور اس کو ہم لوس پلازو کے ساتھ کیری کریں گے اور اس کی بھی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دوں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے صرف آدھا میٹر کپڑا لیا ہے 20 انچ لانگ اور یہ کتان سلک ہے جس میں سے میں یہ ٹاپ بنا ہوں گی یہ پلین فیبرک ہے یہ دیکھیں 20 انچز کی لمبائی ہے جتنی آپ کو اپنے ٹاپ کی لیندھ چاہیے ہو آپ اتنا ہی کپڑا لے لیں اور اس کی چوڑائی 52 انچ ہے کپڑے کی چوڑائی اب ہم اس کپڑے کو اس طرح چوڑائی میں فولڈ کریں گے کہ یہ آن فولڈ ہمارے پاس 70 to 18 انچ آئے گا باقی کپڑے کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس کو ہم ایک بار پھر فولڈ کریں گے اور اب ہم مارکنگ کریں گے جو باقی کپڑا بچا ہے اس میں سے ہم سلیوز بنائیں گے سب سے پہلے شولڈر کے لیے ہم 6 انچ پر نشان لگائیں گے آرم ہول کی لیندھ کے لیے بھی 6 انچ پر نشان لگائیں گے یہاں پر چیسٹ کی مارکنگ کرتے ہیں جو کہ میں 7 انچ پر نشان لگا رہی ہوں یہ چیسٹ کا چوتھا حصہ ہے اوپر سے 11 انچ پر ہم ویسٹ کی مارکنگ کریں گے 6.5 انچ پر ایک انچ پر کٹنگ کا نشان ہے کمر کی نشان کو ہم نیچے چوڑائی سے ملا دیں گے اس طرح سے یہ سٹیچنگ کا نشان ہے کٹنگ ہم آردن رکھتے ہوئے کریں گے اپنے دو انچ کی سلوپ دینی ہے تو نیچے سے ہم دو انچ پر نشان لگائیں گے اور اس طرح گلائی دیں گے اوپر ہم کٹنگ کے نشان سے آرم ہول کی گلائی دیں گے اس طرح سے یہ بیک آرم ہول ہے اب ہم کٹنگ کر لیں گے نیک ہم بکرم پر بنائیں گے اس لئے میں نے یہاں پر کٹنگ نہیں کی سائٹ پر مارجن رکھتے ہوئے کٹنگ کریں گے بیک کا پارٹ الہدہ کر کے ہم فرنٹ آرم ہول کی کٹنگ کریں گے کپڑے کو میں نے پریس کر لیا ہے اب ہم یہاں پر فول کر کے سینٹر سے مار کر لیں گے اس طرح تھم سے کر سکتے ہیں یا پریس کر کے نشان بنا لیں اور بکرم پر ہم نیک تیار کریں گے تو میں نے بکرم کا فور انچ کا پیس لیا آن فول یعنی آٹھ انچ چوڑائی والا پیس لیا ہے اور تقریباً پانچ سے چھ انچ لمبائی کا پیس ہے نیک کی چوڑائی کے لیے تین انچ پر نشان لگایا اور گہرائی کے لیے ساڑھے تین انچ پر نشان لگایا اور اس طرح گلائی بنا لی اور تقریباً ایک انچ چوڑائی رکھتے ہوئے میں نے مار کر لیا اور کٹنگ کر لی تھی اب اس بکرم کے پیس کو ہم کپڑے کے اوپر پیسٹ کریں گے تو دیکھیں فیبرک پر پیسٹ کر کے میں نے باہر سے فنشنگ کر لی ہے اس کو بھی ہم فول کر کے سینٹر بنا لیں گے اور سینٹر کو سینٹر سے ملاتے ہوئے پنس لگا لیں گے اور بکرم کے کنارے کنارے اسطلائی لگا کر دیکھ کو اُلٹی طرف پلٹ لیں گے دیکھ کی اچھے سے فنشنگ کرنے کے بعد اب ہم لیسے ٹیچ کریں گے اور اس کے لیے میں نے یہ سیکوئنس میں بہت ہی پیاری سی لیسٹ چیز کی ہے یہ میرے پاس دو میٹر ہے تقریباً دو سے دائی میٹر ہی آپ کی یوز ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بیڈز والی لیسٹ جو کہ میں استعمال کروں گے سب سے پہلے ہم دامن پر اس طرح سے لیسٹ کو رکھ کے ایکسٹر لیسٹ کو کٹ کر لیں گے کیونکہ ہم نے لیسٹ کو تھری لیئرز میں لگانا ہے اس کے بعد یہاں اوپر چیسٹ کے پاس ہم لگائیں گے اس کے حساب سے ہم نے چوڑائی کی کٹنگ کر لی ہے اور ایک ہم ویسٹ کے حصے پر لگائیں گے باقی جو لیسٹ بچی ہے اس کو میں سلیوز میں یوز کروں گی اگر اس کی چوڑائی زیادہ ہوتی تو میں بیل سلیوز مناتی جو کہ میرے خیال میں زیادہ اچھی لگیں گی اور نیک پر ہم یہ بیڈز والی لیسٹ اٹیچ کریں گے اور اس کے علاوہ یہ بیڈز والی لیسٹ سلیوز میں استعمال کریں گے یہ بھی میری دو میٹرز استعمال ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم دی لیسٹ کو یا دامن پر پینس کے ساتھ فکس کرنا ہے اسی طرح تینوں لیرز میں ہم پینس لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے تینوں لیرز میں لگا لی ہے پینس اب ہم نے لیسٹ کے اوپر کچھ نیٹ کا فیبرک ہوتا ہے اس کو میں نے سینٹر سے کٹ کیا اور اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے ہم پینس لگائیں گے تو اس طرح سے لیسٹ کی فینشنگ ہوگی اوپر کے حصے سے پینس لگا کر اپنی جگہ پر فکس کرنے کے بعد ہم اس کو نیڈل تھریڈ سے سٹچ کر لیں گے اور اس کو مشین پر بھی سلائے کیا جا سکتا ہے اس لیسٹ کو لیکن نیڈل تھریڈ سے زرہ نیٹ فینشنگ آئے گی اس لئے میں نے ہینڈ سٹچ ہی کیا ہے تو پہلے میں زگ زگ کے نیچلے حصے پر یہ ہینڈ سٹچ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اوپر کے حصے پر کریں گے اور بالکل اسی طرح سے ہم تینوں لائنز پر ہینڈ سٹچ کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے لیسٹ اٹیچ کر لی ہے اب ہم نیک کی جو لیسٹ ہے وہ بھی ایسے ہی اٹیچ کریں گے اور اس بیڈز والی لیسٹ کو اٹیچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیڈل کو ہم نے دونوں بیڈز کے بیچ میں سے لے کر آنا ہے دیکھیں ایک سیٹ سے ہم لائیں گے اور یہاں دوسری طرف سے واپس لے کر جائیں گے یعنی ٹانکہ ہمارا لیسٹ کی لمبائی کے ساتھ ساتھ چلے گا نہ کہ چوڑائی کی طرف یہ دیکھیں ایک موتی کے آگے سے ہم نے سوئی اوپر کو نکالی ہے اور دوسرے موتی سے ہم واپس لے کر جائیں گے اس طرح سے ہم نے یہ لیسٹ اٹیچ کر لی ہے تھوڑی سی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے لیکن آسانی سے لگ جاتی ہے اب فرنٹ اور بیک کو منا کر ہم شولڈر اٹیچ کریں گے اور مشین کی سلائی لگانے کے لیے ہمیں جو بھی بیڈ سلائی کے بیچ میں آئے گا اس کو پہلے ہی نکال دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے سلیپس کے لیے میں نے یہ کپڑا جو باقی بچا تھا اس کو اس طرح سے فولڈ کیا اور 13.5 انچ لمبائی پر میں نے کٹ کر لیا تھا اب چوڑائی یہاں پر چونکہ کم ہے تو میں نیچ کا حصہ جوائنٹ کے دور پر استعمال کروں گی اس طرح سے 6 انچ پر آرمول کا نشان لگائیں گے دھائی سے 3 انچ پر نشان لگائیں گے آرمول کی سلوپ دینے کے لیے دامن سے ہم نے چوڑائی تقریباً 4 انچ لینی ہے اس نشان کو اوپر سے ملا دیں گے تو تقریباً پونے چار دامن سے چوڑائی رکھتے ہوئے میں نے اس طرح سے نشان لگا لیا ہے اب ہم کٹنگ کر لیں گے سلائی کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے جوائنٹ اٹیج کرنے ہیں تو یہ دو سیوز ہیں یہ دو دو پیس اس طرح جائیں گے اور جوائنٹ اٹیج کر لیں گے اور دامن سے دو بار فول کر کے دامن کی فنیشنگ بھی کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے جوائنٹ بھی لگا لیا ہے اور دامن سے فول نہیں کر کے فنیشنگ بھی کر لیا ہے سلیوز کو فول کر کے ہم سینٹر مارک کر لیں گے اور دونوں سلیوز کی سیدھی سائیڈ آپاس میں فیس کر رہے ہیں تو ہم ایک طرف سے فرنٹ آرمول کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پر مارک ضرور کر لیں گے کہ یہ فرنٹ آرمول ہے اب ہم نے لیس اٹیج کرنی ہے سلیوز پر بھی اور یہاں پر میں بیڈز والی لیس اٹیج کروں گی اور یہ سیکوینز والی لیس ہم صرف دعون پر لگائیں گے اگر یہ میرے پاس لیس تھوڑی سی زیادہ ہو تو میں بیل سلیوز کو زیادہ پریفر کروں گی کیونکہ اس میں یہ لیس زیادہ اچھی لگے گی اور اس بیڈز والی لیس کو ہم نے اس طرح سے درچھا ٹائج کرنا ہے تھوڑے فاصلے کے ساتھ یہاں پر ہم پہلے لائنز لگا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سکیل سے لائنز لگا لی ہیں اور نیٹ سلیوز کو بھی ہم اسی طرح سے نیٹ کو اندر کو فولڈ کریں گے اور فینشنگ کر لیں گے جیسے ہم نے ٹاپ میں کی تھی یہ دیکھیں ایکسٹر لیس کو ٹرم کیا اور نیٹر سلیوز سے ہی ہم یہ لیس اٹیج کر لیں گے اور بلکل اس طرح سے باقی تمام لائنز پر بھی ہم یہ لیس لگا لیں گے اور اس کے بعد دامن کی لیس لگائیں گے تو یہ دیکھیں لیس اٹیج ہو گئی ہے اب ہم نے سلیوز کو اٹیج کرنا ہے شرٹ سے تو یہاں پر جو بھی بیڈ سلائی کے بیچ میں آئے گا اس کو ہم پہلے نکال لیں گے اور پھر ہم سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں سلیوز کے سینٹر کو ہم نے شولر سے ملانا ہے اور آرم ہول کو آپس میں ملاتے ہوئے سلائی لگا لیں گے تو پہلے پنز لگا لیں اور پھر سلائی لگا لیں گے اور یہ دیکھیں جو بھی بیڈ سلائی کے بیچ میں آئے گا میں اس کو پہلے ریموو کر رہی ہوں اس طرح سے ہم نے یہ سلائی لگا لی ہے آرم ہول اٹیج کر لی ہے اب ہم فرنٹ اور بیک کو آپس میں ملائیں گے رائٹ سائٹس کو اور سائٹ کے سلائی لگا لیں گے اور سائٹ کے سلائی لگانے سے پہلے بھی جو بھی بیڈ سلائی کے بیچ میں آئے گا اس کو ہم نے پہلے نکال لینا ہے اور دامن سے بھی ہم بارک بارک فول کر کے سلائی لگا لیں گے تو سائٹ کی سلائی لگانے کے بعد ہمارا ٹاپ اس طرح سے تیار ہو گیا ہے اور پلین فیبریک کو لیس سے ڈیزائن کر کے ہم نے بہت ہی پیارا سا پارٹی ویئر ٹاپ تیار کر لیا اور اس کو ہم لوس پلازو کے ساتھ کیری کریں گے جس کا ٹوٹوریل میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کرنے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ